پاکستان کے بلوچستان میں پولیس کی کاروائی پر لوگوں کا غصہ بھڑ گیا اصل میں وہاں لوگوں کے غصے کو دبانے کے لیے پاکستان پولیس نے غیر قانونی طریقے سے کچھ بلوچ نیتاؤں کو گرفتار کیا لیکن پاکستان پولیس کا ایداؤں الٹا پڑ گیا اور بلوچ نیتاؤں کی گرفتاری کے خلاف سیکنوں لوگ سڑکوں پر اتر گئے پولیس نے جن لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے گرفتاری کا ایکشن لیا تھا انہی لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر پولیس کے سامنے اپنی آواز بلند کی اپنے ادھیکاروں کی مانگ کر رہے ان لوگوں کا پردرشن پولیس سے دیکھا نہیں گیا اور اس نے ماسوم لوگوں پر لاتھی چارج کر دیا بہت دیر تک بلوچستان کی سڑکوں پر یہ ہنگامت چلتا رہا پاکستان سرکار اور وہاں کی پولیس کے خلاف ہوئے اس پردرشن میں کئی مہیلائیں بھی شامل رہی اتر پردیش کے امبیڑکر نگر سے مارپیٹ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں سڑک پر ایک لڑکا موٹر سائیکل سوار دوسرے لڑکے کو بری طرح پیٹ کا دکھائی دیا آس پاس کھڑے لوگوں نے کئی بار روکنی کی کوشش کی لیکن لال رنگ کی جیکٹ پہنا ہوا لڑکا ماننے کو تیار نہیں تھا وہ لگتاچ زمین پر پڑے لڑکے پر گھونسے اور لارک برسات آ رہا لڑکے کی پٹائی کا یہ ویڈیو اکبرپور کوتوالی کے پہیتی پور روڈ کا بتایا جا رہا ہے جہاں کسی بات کو لے کر ان لڑکوں میں پہلے تو بحث ہو گئی اس کے بعد یہ مارپیٹ میں بدل گئی بیچ بچاب کر رہے لوگ پٹائی کر رہے لال رنگ کے جیکٹ والے لڑکے کو دلپ نام سے پکار رہے تھے ویڈیو سامنے آنے کے بعد پٹائی کرنے والے لڑکے کو پولس نے پکڑ لیا ہے ممبائی کے پاس نوی ممبائی میں کتھا باچک دیوکی نندن مہاراج کو بم سے اڑھانے کی دھمکی دی گئی اور آروپ ہے کہ دھمکی بھرا فون سعودی عرب سے ان کے پرسنل لنبر پر آیا جس کی جانکاری انہوں نے تورنت مہاراشٹ پولس کو دی جس کے بعد کیس درز کر دیوکی نندن مہاراج کی سرکشہ بڑھا دی گئی اس سے پہلے اسی سال اپریل مہینے میں شبہ یاترہ کے دوران انہیں ایسی دھمکی ملی تھی ادھر پریاغ راج میں نیرنجنی اکھاڑے کے آچارے مہا منڈلیشور کے لاشانند گری سمیت کئی سنتوں کو زہر دے کر مارنے کی ساجش کے آروپ میں پولس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا پولس نے بتایا کہ آروپ ہی اتر پدیش کی باگپت زلے کا رہنے والا ہے جس پر آروپ ہے کہ اس نے نیرنجنی اکھاڑے کے آچارے مہا منڈلیشور کے لاشانند گری سمیت کئی سنتوں کو نئے سال کے موقع پر زہر دے کر مارنے کی ساجش رچی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی اس ساجش کو حقیقت میں بدل پاتا پولیس نے اسے پریاغ راج سے گرفتار کر لیا پولیس کسٹڈی ریمان کے لیے بھی موق کر رہے ہیں جسے کی اور گہرائی سے سوی بندوں پر جانچ کی جا سکتا آروپی نے پوچھتات کے دوران نیرنجنی اکھاڑے کے اچارے مہا منڈلیشور کہلا شانند گری پر آروپ لگایا کہ انہوں نے نوکری دلانے کے نام پر اس سے 20 لاکھ روپے لیے تھے لیکن نہ تو وہ پیسے واپس کیا اور نہ ہی نوکری لگوائی جس سے پریشان ہو کر آروپی پر سنتوں کے خلاف ساجش رچنے کا آروپ لگا پولیس کے مطابق آروپی 29 نومبر کو نیرنجنی اکھاڑے کے اچارے مہا منڈلیشور کہلا شانند گری کے ہردوار میں موڈرود آشرم میں پہنچا تھا جہاں پر اس کے تین دن رکھ کر رڑے کی کرنے کی بات بھی سامنے آئے اور پوچھتات کے دوران پولیس کو یہ بھی پتا چلا کہ آروپی دو دن پہلے وکرم پری اکھاڑے کے پرمک ترکال بھونتہ کے آشرم میں بھی پہنچا ہوا تھا جہاں پر اس نے یہ بتایا تھا کہ ہردوار میں ایک جنوری کو کہلا شانند گری کا کاریٹرم ہونے والا ہے جس میں سبھی اکھاڑوں کے پرمک شامل ہوں گے آروپی نے بتایا کہ اس نے اسی کاریٹرم میں بٹنے والے پرساد میں زہر ملانے کی ساجش رچی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ پولیس کے ہاتھیں چڑھ گیا پولیس کے مطابق وکرم پری اکھاڑے کی پرمک ترکال بھونتہ سے قریب دو کروڑ روپے کی مدد بھی لینا چاہتا تھا جس کی جانکاری ترکال بھونتہ نے پولیس کو دے دی جس کے آدھار پر پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ اسے آروپی کے پاس سے دو فرضی آدھار کارٹ بھی برامد ہوئے ہیں اور وہ اس ماملے میں آگے کی جانچ میں جھوٹی ہے